بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل خان اعتماد انٹرنیشنل کی طرف سے حاضر خدمت ہے میں اس ٹیم فیصل ہیلز کے اے بلوک میں موجود ہوں اور آج اس ویڈیو میں آپ کو ڈرون شوٹ کے ذریعے پورے اے بلوک کا وزٹ کرائے جائے گا آپ کو بتایا جائے گا کہ پانچ مرلہ سے لے کے دو کنال تک کیا ریٹس ہیں پلوٹس کے اس کے بعد گھروں کے کیا ریٹس ہیں اس کے بعد کمرشل میں اگر آپ شاپس لیتے ہیں یا اپارٹمنٹس ان کے کیا ریٹس ہیں اور آپ کو لوکیشن بھی بتائیں گے میری اس ٹیم جو لوکیشن ہے وہ بلکل دارچ کے بلکل پاس ہے آپ ڈرون ابھی اوپر جائے گا سب سے پہلے ہم آپ کو دو کنال اور ایک کنال کی لوکیشن ذرا دکھائیں گے آپ وہ لوکیشن دیکھیں اور اس کے ریٹس بھی دیکھیں اس کے ریٹس کے میں وہ ریٹس بھی بتاؤں گا آپ کو یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دو دو کنال کے یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں یہ جو دو دو کنال کے کٹنگز ہیں یہاں پہ صرف پلوڑ کا جو ریٹ ہے یہاں پہ وہ دو کروڑ تیس لاکھ سے لے کے ڈائی کروڑ تک آپ کو ایک نارمل پلوڑ ملے گا اگر آپ تھوڑا سامنے آتے ہیں روڑ کی طرف تو آپ کا یہی ریٹ دو کروڑ ساٹھ دو کروڑ اسی تک جائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ صرف پلوڑ کی بات ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اگر تھوڑا سا اس طرف جائے ڈرون تو ایک کنال کے آپ کو گھر نظر آ رہے ہوں گے جس میں آپ کو ایک گھر نظر آ رہا ہوگا براؤن کلر کا ہے اور یہاں پہ جو پلوڑ کا ریٹ ہے وہ تقریباً ایک کروڑ تیس ایک کروڑ چالیس کا پوزشنبل پلوڑ ملے گا آپ ان کی لوکیشن دیکھیں بہترین قسم کی ان کی لوکیشن ہے پہاڑ بلکل سامنے اور ان کا جو فیس ہے دارچ فیس اور بہترین لوکیشن کے یہ پلوڑس ہیں یہ دو کٹنگز یہاں پہ ہیں اب ڈرون واپس آئے گا اور ڈرون جائے گا جہاں پہ پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا کے جو پلوڑس ہیں اور چودہ مرلے کے وہ میں آپ کو سائٹ دکھاؤں گا اور اس کے بعد میں سیوک سنٹر کے بارے میں بتاؤں گا جو یہاں پہ کمرشل پروجیکٹس ہیں کہ ان میں شاپس کی کیا قیمت چل رہی ہے اور اپارٹمنٹ کی کیا ریٹس ہیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرون جو ہے دارچ کی طرف آ رہا ہے اور دارچ پہ ہم نے ایک پراپر ویڈیو بھی بنائی تھی کہ کتنے کس کتنے ایریا پہ ہے اور کیا یہاں پہ آپ دیکھیں گے خوبصورت پانی کا آپ یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اگر آپ ڈرون میں آپ کو نظر آ رہا ہے ساتھ ساتھ ابھی ہم جائیں گے کہ پانچ مرلا کی طرف اچھا اے بلوک میں جو پانچ مرلا کا دارچ کے بالکل نزدیک ترین جو پلوٹس ہیں وہ چون سو سیریز ہیں چون سو سیریز کے جو ریٹس ہیں وہ تقریباً آپ کے پچھپن لاکھ سے شروع ہوتے ہیں ساٹھ لاکھ تک جاتے ہیں یہ جو آپ جتنے بھی ابھی دیکھ رہے ہیں یہ چون سو سیریز کے پلوٹس ہیں مطلب دارچ اور سیوک سنٹر کے نزدیک ترین پانچ مرلا کی کٹنگ ہے اگر ہم تھوڑا سا مزید پیچھے جاتے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈرون جتنا آگے جا رہا ہے یہاں پہ جہاں پہ یہ اس موقع پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو پلوٹس کے ریٹس ہیں وہ تقریباً چالیس لاکھ پنتالیس لاکھ اٹھتیس لاکھ ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن پہ اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں پانچ مرلا گھروں کی طرف پانچ مرلا کے یہاں کے جو گھر ہیں وہ کتنے ہیں اگر آپ کیش پہ گھر لیتے ہیں تو یہاں پہ اس ٹائم دو کروڑ سے لے کے دو کروڑ پچاس کا آپ کو کیش پہ گھر ملے گا جس کی رینٹل ویلیو ہوگی وہ تقریباً پچاس زار سے لے کے سترہ زار کی اس کی رینٹل ویلیو ہے لیکن اگر آپ قسطوں پہ آسان انسٹالمنٹ پلین پہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایزی انسٹالمنٹ پلین پہ پانچ مرلا کا جو گھر ہے وہ بیس لاکھ سے بوکنگ ہے اور بقائے جو پیمنٹ ہے وہ آپ آسان ادائی کی ساتھ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں وہ بنا سکتے ہیں اچھا اس ٹائم دو ڈرون جا رہا ہے وہ سات مرلا کی کٹنگ پہ جا رہا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی گلیاں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے بھی پروجیکٹس ہیں یہ سات مرلا کی پٹی ہے سات مرلا کا جو پلوٹ ہے اس ٹائم اس کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً ساٹھ لاکھ کا پینسٹ لاکھ کا ٹاپ کی لوکیشن کا وہ بیس لاکھ یعنی کہ ٹین پرسنٹ ہے بقائے آدائیگی آپ آسان قسطوں پہ دے سکتے ہیں اس کے لئے ہماری ٹیم سے رابطہ کریں اب ہم بات کرتے ہیں اے بلوک پہ تھوڑا سا کہ اے بلوک میں کیا کچھ بن رہا ہے دیکھیں اے بلوک میں اگر آپ ڈرون شوٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ پروپر روڈز کی کٹنگ ہے دارچ ہے یہاں پہ ماشاءاللہ بیترین قسم کا اس کے بعد جامعہ مسجد بلکل دارچ کی بیک سائٹ پہ ایک مسجد ہے اور یہاں پہ سیوک سینٹر ہے سیوک سینٹر کے جو ریٹس ہیں میں اب یہاں پہ شاپس کے اور اپارٹمنٹ کے ریٹس کے آن گراؤنڈ فلور پہ اس ٹائم جو ریٹس چل رہا ہے وہ پچپنہ زار روپے آپ کا پر سکوئر فوٹ ریٹس چل رہا ہے اس کے علاوہ جو گراؤنڈ ون یہاں اوپر ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے لوکیشن ڈپینڈ کرتا ہے ٹاور ڈپینڈ کرتا ہے پروجیکٹ پہ لیکن آپ کو اپارٹمنٹ بھی اگر یہاں لیتے ہیں تو کسٹوں پہ انسٹالمنٹ پہ تو نون فرنش جس کو ہم سب ہی فرنش بولتے ہیں تو آپ کو بارہ ہزار پر سکوئر فوٹ سے کم نہیں ملے گا ہمارے پاس کچھ آپشنز بھی ہیں اگر آپ اپارٹمنٹ یا شاپ میں انٹرسٹڈ ہیں آسان انسٹالمنٹ پلین پہ تو آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو ایک فلیکسیبل پلیمنٹ پلین کے ساتھ بتایا جائے گا اب ہم آ رہے ہیں دارچ پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے ارچ پہ کیا بن رہا ہے اشہ اس کی جو چھت ہے جو روف ٹاپ ہے یہاں پہ سوسائٹی کے منیجمنٹ نے مختلف جو ہٹلنگ چینز ہے ان سے بات کی ہے جس میں منال بھی ہے منال نے بھی اپنا جو پوری ایک فیزیبیلیٹی رپورٹ ہے وہ بنائی ہے اس کے بارے میں کیونکہ آپ اگر دیکھیں دارچ کے بالکل رائٹ سائٹ پہ جو ویو ہے پہاڑوں کا وہ بہت خوبصورت ہے تو اس کے روف ٹاپ پہ ایک بہترین قسم کا ہٹلنگ چین آ رہی ہے بہترین قسم کا برینڈ آئے گا اور اس کو یہ دیا جائے گا پھر یہاں سے آپ لفٹ پہ اوپر جائیں گے اور وہاں پہ آپ انجوائی کریں گے لینچ اور ڈینر تو یہ ڈیٹیلز نہیں دارچ کی اب اگر ہم مزید یہ جو مارگلہ کے پہاڑ ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں تو ایک اوپر ایک خوبصورت قسم کا مزار بنا ہوا ہے جو کہ بالکل اے بلوک کے اوپیزٹ ہے یا آج ہم صرف اے بلوک کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ جو مزار ہے یہ بڑی خوبصورتی کی علامت ہے اور یہ ہائٹٹ پہ ہے اس کو سوسائٹی نے اسی طرح کا چھوڑا ہوا ہے اب یہ جو پہاڑہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ جو سوسائٹی کا پلین ہے ادھر پروپر فارم آوسیز بنیں گے گرینری یہاں پہ آئے گی اور بہترین قسم کے فارم آوسیز ہوں گے ہوتلنگ یہاں پہ بھی ہوتل ریسٹورنز وغیرہ بنیں گے تاکہ اس کو مزید بنا سکیں جن کے یہاں پہ کنال اور دو کنال کے پلوٹس ہیں وہ مزے میں ہیں وہ یہاں پہ انجوائے کریں گے آپ دیکھیں یہاں پہ سامنے آپ دیکھ رہیں درون شوٹ پہ یہ تھا مزار تو یہ آج آپ کو مکمل ڈیٹیلز دی ہم نے اے بلوک کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اے بلوک کے پلوٹس کے ریٹس اے بلوک میں جو گھر بن رہے ہیں اے بلوک میں ہمارا جو پروجیکٹ ہے سکائلائٹ 109 اس کی بھی ڈیٹیلز میں آپ کو دیتا چلوں کہ یہ آلموس سولڈ آؤٹ ہے گری سٹرکچر پہ وہ کمپلیٹ ہے اور میں اس ٹائم دارج کے بالکل سامنے کھڑا ہوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ فیصل ہل سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو تو وہ آپ کو ٹائم دو ٹائم ملتی رہے اور اگر آپ کا یہاں پہ کوئی پلوٹ ہے یا کوئی شاپ ہے یا کوئی اپارٹمنٹ ہے یا کوئی گھر ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور کریں میں اس کی بارے میں انشاءاللہ ایک ویلوگ بھی بناوں گا اگر کوئی ایسا پلوٹ ہے آپ کا فیصل ہلز میں اور وہ نون پوزیشن ہے یا بیلٹڈ ہے آپ کو قبضہ نہیں ملوا اس کی بھی ڈیٹیلز ہمیں دیں کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ اس پہ ہم پروپر انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں اس کے بارے میں بتا سکیں ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ